بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاتھ سے کچھ ٹائم پہلے ہم نے ایک اصولی مولوی صاحب ہیں سو کالڈ حسینی انہیں جواب دیا تھا جو ہندوستان سے تعلق رکھتے ہیں قبلہ ندیم سرور حافظہ اللہ تعالیٰ کے لحاظ سے انہوں نے کچھ پڑوسی ملک سے باجو والے ملک سے کچھ اس طرح عجیب وہ منہ بھائی ٹائپ لینگویج گول کے کچھ ایک ریبرٹل کی کوشش کی ہے اور میں نے جیسے حضرات بھی اب جواب دینے کے چکروں میں اور فقیر کا نام بھی منشن کی ہے تو مومنین نے بہت زیادہ اس معاملے میں انسسٹ کیا خاص کر کہ مومنین ہندوستان نے انہوں نے بہت زیادہ انسسٹ کیا اس معاملے میں کہ شاہ جی آپ ان کے لئے ریپلائی وغیرہ ریکارڈ کروائیں چلتے ہیں مولوی صاحب کی ویڈیو کی طرف اور جو ان کا اعتراض ہے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں وہ آئیزن قبلہ ندیم سرور صاحب کے کلام کا ایک اقتباس اس ہی کے ساتھ میں پیچ اپ کر دوں گا تاکہ مومنین کو یہ پتا چل جائے کہ یہ کیا بول رہے ہیں اور ندیم سرور حافظہ اللہ تعالیٰ کے لحاظ سے جو انہوں نے انہیں اصولی بنانے کی کوشش کی ہے وہ بھی آپ دیکھ لیجئے گا لیجئے گا میں نے ایک جملہ کہہ دیا تھا ایک نوحہ خان کے بارے میں ابھی چند دن پہلے بغل والے ملک سے ایک صاحب ہے جناب زرک نقوی صاحب انہوں نے مجھ پہ بچارے نے بیٹھ کے بہت سارے تنز کیے اور بہت سارے القاب سے مجھے نوازا آیا وہ نوحہ خان بھی انہیں بابی سمجھتا ہے یا آیت اللہ سمجھتا ہے تم جو بیٹھ کے کہہ رہے ہو کہ تمہارے بابے تمہارے بابے تو جس نوحہ خان کی تم حمایت کر رہے ہو وہ اسے بابے سمجھتا ہے یا آیت اللہ سمجھتا ہے وہ ان کو گالیاں دیتا ہے یا ان کا احترام کرتا ہے جی سامینہ گرامیہ قادر ڈیفینٹلی آپ نے یہ مولوی حسینی صاحب کی سوکارل حسینی صاحب کی ویڈیو بھی دیکھ لی ہے اور نظیم سرور حافظہ اللہ تعالیٰ کے کلام کا اقتباس بھی آپ نے سنا کہ قبلہ کیا ان کا جو ایک مشہور زمانہ نوحہ ہے یا حیدر اس کے اندر وہ کیا کہہ رہے ہیں میرا قول اور فیل ثواب جزا تقلید بقا احوال بھی تو تو اس جملے نے بلکل واضح کہ دیا کہ قبلہ نظیم سرور حافظہ اللہ تعالیٰ اخباری المسلک ہیں گو کہ وہ پہلے اصولی تھے ان کے کلام اس طرح کی باتیں تھی لیکن یہ تو بلکل واضح بات ہے کہ تقلید اہل بیعت کی صرف و صرف اخباری ہی کرتے ہیں یہ بیچارہ تو کرتے ہیں اپنے بزرگ باپوں کی تقلید اور اس پہ بھی حضرت کو بڑا مروڑ اٹھ گیا تھا کہ میں نے ان کے مجتہدین کو بابا کہہ دیا تھا اب مولوی صاحب دیکھیں میں زیادہ کچھ نہیں کہوں گا میں صرف اتنا کہوں گا کہ آپ جیسے لوگ اگر دو تین سال اور مزید حجت الاسلام یا سوکورڈ علامہ بن کر ممبر پر بیٹھ کر اصولی مسئلہ کی ترجمانی کرتے رہے مجھے اصولیوں سے مناظرہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ اصولیوں کو زلیل ہی اتنا کروا دیں گے جس شخص کو ابھی تک صحیح معنی میں تحقیق کا پتہ ہی نہیں ہے کہ کس طرح کی جاتی ہے وہ مذہب کا ترجمان بن جائے تو پھر اس سے بڑھ کے ان بیچاروں کے لیے یعنی کیا ان کی بیزتی کی اور کیا بات ہوگی خیر اللہ اکبر اور قبل نظیم صرف حافظ اللہ تعالیٰ کے اس کلام پہ ہم دلیل نہیں پکڑ رہے ہمارے پاس الحمدللہ اس بارے میں حدیث ہیں روایات درجنوں موجود ہیں سب سے پہلے تو شیخ صدوق رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب یہ کمال الدین و اجتمام النعمہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر کے دن جو ایک طویل خطبہ ارشاد فرمایا تھا اسی میں میرے آقا نے فرمایا تھا صفحہ نمبر دو سو تریسٹھ پہ آپ کو یہاں وہ عبارت ملے گی وَهُوَا اَخِي عَلِي ابنِ عَبِي طَالِبِ فِيكُمْ بَي مَنزِلَتِي فِيكُمْ فَقَلِّدُوا دِينَكُمْ وَاتِو فِي جَمِعِ عُمُورِكُمْ میرے بعد علی اسی منزلت پر ہے جس پر میں ہوں فَقَلِّدُوا دِينَكُمْ علی کی تقلید ہی تمہارا دین ہے علی کی تقلید ہی تمہارا دین ہے تمہارا دین ہی علی کی تقلید ہے اللہ اکبر دین ہے یہ کہ علی کی تقلید کی جائے یہ کون کہہ رہے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عزیزان تو پتا چلا کب lira ندیم صلور حافظہ اللہ تعالیٰ اور ہمارا نظریہ الحمدلللہ وہیہ جو میرے آقا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نظریہ تھا جو سرکار نے غدیر کے دن دیا تھا تو تقلید اہل بیعت کا منکر الحمدللہ غدیر کا منکر ہے اور غدیر کے منکر کا حشر اور اس کی دنیا دونوں ہی پیوست ہیں قاتلان زہرہ کے ساتھ یہ تو بات بالکل واضح ہے اب آپ کا چونکہ منحجی قاتلان زہرہ والا ہے تو پھر اس پہ کیا بات کی جائے دوسری بات ندیم سرور ان کو آیت اللہ کہتے ہیں یا نہیں کہتے اور مولوی صاحب الزامی طور پر اگر کوئی بندہ کسی کے لحاظ سے ایسی بات کہہ جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اس کی عزت کرتا ہے صاحب صحیح بخاری محمد بن اسماعیل بخاری اسے کئی ویڈیوز میں میں کہتا ہوں ہے امام بخاری تو کیا میں اسے واقعی امام مانتا ہوں بلکل نہیں میں بخاری کا مخالف ہوں وہ نواسب کا عالم ہے میں اسے نہیں مانتا کیونکہ آپ نے ساری زندگی علم مناظرہ کا عین بھی نہیں پڑھا آپ کو جب مناظرے سے شگف ہی کوئی نہیں ہے تو کیوں ان مسائل میں دخل دے رہے ہیں جہاں پہ تنقیدی اور الزامی معاملات کو آپ عقیدے میں دخل دے رہے ہوتے ہیں اگر انہوں نے فرق نبال آیت اللہ کہہ بھی دیئے تو وہ آپ کو الزام دینے کے لیے کہہ رہے ہوں گے ایسیٹ کوئی مسئلہ نہیں ہے جو بندہ اپنے کلام میں سر ٹھوک کے بلکل واضح سینہ ٹھوک کے یہ بات کہہ رہا ہے کہ میں علی کا مقلد ہوں تقلید بقا احوال بھی تو تو اس کے اخباریوں میں کیا شک ہے ہاں ہم تب مانیں گے جب کوئی مائیک علال قبلہ ندیم سرور حافظہ اللہ تعالیٰ کے کلام سے بات ثابت کرے کہ وہ تقلید کرتے ہیں اور اگر وہ مقلد ہوتے اصولی ہوتے میں ان کو دفاعی کیوں کرتا خیر کیا کہا جائے اب اس بارے میں تمالوی صاحب آئے جی آپ سے پہلے بھی بہت سارے آپ کے اصولی مسلک کے شگوفیں آئے ہیں ان کا بھی وہی حال ہوا ہے جو آپ کا ہو رہا ہے فرق صرف اتنے ہیں وہ بیچارے کچھ حد تک پڑے لکھے تھے آپ کا تو حالی کوئی نہیں ہے ماشاءاللہ رہ گئے آیت اللہ کہنے کا مسئلہ یہ نظام المرجعیہ و تقلید آپ کے علامہ شیخ محمد افضل نجفی صاحب کی کتاب میرے ہاتھ میں موجود ہے نظام مرجعیت پر لکھی ہے مدرر سے حوضہ علمی نجف اشرف صحیح ہے اس میں لفظ آیت اللہ کے بارے میں جب انہوں نے عبارت لکھی ہے تو اتنی عجیب بات ہے خدا کے قسم میں حیران تھا سفت دوستو اٹھاون پہ کہتے ہیں معصومین فقاہ کن القاب سے فقارا ہے فقی یا عالم ربانی تو بہت بلند مقام ہے اگر عام مومن بھی حکم خدا اور حکم معصوم کا پابند ہو تو وہ بھی آیت آیات الہی میں سے ہے سبحان اللہ سارے مومن عام مومن بھی آیت اللہ ہے ہم نے تو سنا تھا یہ کوئی بڑا لٹریری درجہ ہوتا ہے ہر مومن آیت اللہ ہے ماشاءاللہ یعنی کہ لفظ آیت اللہ کا رولائی انہوں نے ماشاءاللہ ختم کر دیا یہ تقلیدی جتنے بھی حطرات ہیں ان کے نزدیک تو ہر عام مومن سارے بندے ہی ماشاءاللہ تقریباً آیت اللہ ہی ہیں اور مولوی صاحب انسان میں غیرت حیاء شرم نام کی کوئی چیز ہوتی ہے آپ لوگوں میں نہیں مجھے پتا جو ولایت علی کا منکر اس میں نہیں ہے عدالت نام کی بھی آپ میں کوئی چیز نہیں ہے میں جیسے کہ ارز کر چکوں آپ سے پہلے بھی جو شگوفے آئے تھے الحمدللہ انہوں نے بھی وہی حرکتیں کی تھے جو آپ نے شروع کی ہوئی ہیں دیکھیں مولوی صاحب پچھلی جو ہماری ویڈیو تھی اس میں میں نے آپ کو پہلے تو سندھی اجرک کے اوپر اقوام سندھ کتاب کا مطالعہ یہ ساری حوالہ دیا کوئی جواب نہیں پھر جی آپ کے بابوں نے جو گھٹیا قسم کے فتوے دیئے ہیں یہ جو گانے لے کے آ رہے ہیں یہ ہے وہ ہے اس کے بارے میں میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ آپ کے ہاں تو نعوذ باللہ مسائب تک گانوں پر پڑے گئے ہیں یہ آپ کے آیت اللہ تنقابنی صاحب کے قصص العلماء کا حوالہ دیا کھا گئے کوئی جواب نہیں پھر اتنے گندے فتوے غیر مہرم مرد کے نطفے سے بچے بیدا کروانا نعوذ باللہ آپ کے رہبر صاحب کی توضیح پیش کی کھا گئے پھر اس سے بھی گھٹیا بات شیر خوار بچی سے مطاولہ فتوہ میں نے آپ کے آیت اللہ آپ کے بابا جی سستانی کی توضیح المصائل سے پیش کیا کھا گئے فقری اصول و ضوابط پہ آپ کے تیرہویں امام خمینی صاحب کی تحذیب الاصول پیش کی کھا گئے یہ عدالت ہے اس کو آپ عالی مانہ بات کہتے ہیں جب آپ کے پاس دلائل کا رد نہیں ہے تو کیوں موٹھا کے آ جاتے ہیں مولوی صاحب اپنا اللہ جانے آپ کا وقت ہے کہ نہیں میرا وقت کیوں ضائع کرتے ہیں جواب دینا تھا ڈھنگ سے دیتے بھئی دلائل کو تو جواب دیں وہ دلائل کا جواب دینے کا سیدھا سیدھا مطلب ہے کہ آپ کو اپنے مشتحدین کو قذاب کہنا پڑے گا کیونکہ کتابیں تو میں انہیں نہیں دکھا رہا ہوں اچھا کتابیں بھی آپ کے مشتحدین کی لکھنے والے بھی وہ خود تعلیمات ساری ان کی میں الزامی طور پر دلیل کے طور پر اگر پیش کروں تو ایم آئی سکس کا ایجنٹ میں غالی میں مشرق میں نسیری میں what a joke کیا کیا پپلو کروا رہے ہیں شیعہ مذہب کو آمنو دسکسٹی خیر عزیزان باتیں کہنے کو بہت ساری ہیں رہ گیا جی میں نے بابا کہہ دیا تھا تو حضرت کو بہت آگ لگ گئی اس بات پر اچھا ٹھیک ہے مولا علی کی بھی حدیث ہے کہ میرے دشمن داڑی والی عورت ہے ٹھیک ہے آنٹی خامنائی ٹھیک ہے اگر آپ کو ایک بزرگ انسان کو میں بابا نہیں کہوں گا تو آنٹی ہی کہہ سکتا ہوں پھر آپ کے لئے آنٹی خامنائی آنٹی خمینی چاچی سیستانی خالہ خوئی پھر اسی طرح کے الفاظ میں کہوں گا نہیں آپ لوگوں کو اگر عزت راہ ساری تو ٹھیک ہے انہیں گالیاں دیتے ہیں انہوں یہ کرتے ہیں دیکھیں میری بات سنیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس ویڈیو میں میں نے کسی مجتحد کو گالی نہیں دی میں نے اس ویڈیو میں کسی مجتحد کو گالی نہیں دی جو آپ کو میں نے جواب دیا تھا دوسری بات میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نے کبھی گالیاں دی نہیں بالکل میں نے دی ہیں جو بندہ جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ حق کی گستاخیاں کرے مولا رضا کے قاتل کی عریفیں کرے شمر اور شبس بن ربی کا دفاع کرے جو مسلک ان چیزوں پہ چلے قاتلان زہرہ کی شریعت لاکہ شیعہ مذہب میں ٹھوکنے کی کوشش کرے جو بندہ میرے مولا علی کی ولایت پر بکواس کرے وہ گالیاں کھائے گا اس پہ لانت بھی پڑے گی اس پہ تبرہ بھی ہوگا وہ گالیاں بھی کھائے گا وہ کوئی بھی ہے وہ چاہے شیعہ ہے یا ناس بھی ہے وہ گالیاں کھائے گا ایسی حرکتیں ہی نہ کرو گے آپ کو گالیاں پڑیں انسان بن کے اپنے معاملات کو پیش کرو ہر کسی کی عقیدیں اس کے لئے محترم ہیں جو مولا علی کی ولایت کو باطل کہتے ہیں وہ لانتیاں وہ گالیاں کھائیں گے اس پہ تو شیعہ سننی درجنوں حدیث دکھا سکتے ہیں صرف لانتیاں ہی حرام زادیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر بہرحال اس ویڈیو میں میں نے کوئی گالی نہیں دی جو اب نے بولا صفیت جھوٹ بابا گیا دیا اس کا بھی جواب آپ نے لے لیا چلیں آنٹی اس طرح کی باتیں کریں کہ تو اس طرح کی کچھی باتوں بھی ریسے نہیں دوں گا آپ کے بزرگ بابیں تو باب بھئی کہوں گا نا ظاہری بات ہو اور میں انہیں کیا کہوں گا کہ آپ کے وہ ننے منے بچے ہیں علمی بات کریں قد کٹ والی بات کریں میرے دلائل کا جواب دیں خیر اچھا مزے کی بات میں ان مجتہدین کی ان جالی علماء سو و علماء اصول فقہ کی عزت کیسے کروں جو اپنے شاگردوں سے آکے زلیل ہوتے پھرتے ہیں دلیل دوں گا ہندوستان کے اندر ہی بیٹھے ہیں جا کے پوچھ لیجئے گا ان سے پڑوسی ملک صاحب آپ کے حجت الاسلام آپ کے جالی آیت اللہ عقیل الغربی صاحب کی کتاب توحید اور حسین میرے ہاتھ میں موجود ہے آپ ہی کے گھر کا حوالہ پیش کر رہوں تاکہ آپ کو جرہ کرنا کی توفیق نہ ہو سفن امریک سو باون بیسے بھی آپ کی حیثیت نہیں جرہ کریں آپ وہ کہتے ہیں ہم جس مکتب سے تعلق رکھتے ہیں وہاں رد و قبول کا رزمیاں ہمارے یہاں صرف یہ نہیں ہوتا کہ مجتہد مرجع تقلید کچھ کہہ گزر جائے اور سب سر جھکا کر آمن نہ و صدق نہ کہیں ٹھیک ہے نہیں جس وقت درس خارج اور بحث خارج میں وہ کسی مسئلے پر روشنی ڈالتا ہے تو اس کے لئے شاگرد کو حق ہوتا ہے کہ وہ کھڑا ہو کر اعتراض کرے وہ کہے کہ جناب آپ نے جو بحث چھیڑی ہے یہ بحث تو سرہ سے دروستی نہیں یہ بحث سرہ سے دروست نہیں ہے سبحان اللہ عزیزان عبارت پر آپ نے غور کیا ہوگا ان کے اپنے شاگرد اٹھ کے ان بیچاروں کو کام ڈال دیتے ہیں وہ کہتے ہیں جناب آپ جو بحث کر رہے ہیں وہ تو سرہ سے دروستی نہیں ہیں آپ کا سارا موضوعی بالکل آؤٹ آف کنٹیکسٹ ہے تو یہ ایسے لوگوں کی آپ میرے سے عزت کروا رہے ہیں یہ امیر المومنین کی ولایت کا اجازہ جو مولا علی کی ولایت پر بھکواس کرتے ہیں اس کے خلاف فتوے دیتے ہیں الحمدللہ اپنے شاگرد بچوں سے زلیل ہوتے ہیں میں نہیں کہہ رہا آپ کے آیت اللہ اکیل الغربی صاحب لکھ رہے ہیں اب یہ آیت اللہ میں نے الزامی کہا ہے آپ کو پڑھا دوں ٹیک ہے علم مناظرہ سے تو ویسے ہی ماشاءاللہ آپ سارے کی ساری آپ کی قوم یہ اصولی بالکل ہی فارغ ہے کیا کہہ سکتے ہیں اب ہم عزیزان that's all میرے بس کہنے کو اور کچھ نہیں ہے مولا حسین وارث